کس طرح ہندوستان کے اسرائیل سے تو ہمیشہ ساتھ بات رہی وہاں جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہاں جاکب تربیت حاصل کرتے ہیں کیسے گھسے ہیں کیسے توڑھیں اور اب تو وہ حل بتا گئے ہیں کہ کشمیر کی آبادی کا نقشہ بزل دو مسلمانوں کو ختم کرو اس طرح بوسنیا میں کیا گیا ہے ہندو کو لے جا کے محابات کرو آبادی کا پورا تناسب بزل دو اس کے بغیر کوئی کشمیر کے مسئلے کار دو یہ وزیر خارجانے کھل کے بعد رہی ہے اور ہم کو تو وستی ایشیا تک اپنے جال پھیلانا ہے بیچ میں پاکستان اور افغانستان رکاوٹ ہے ان کو تو بارال جد میں لے نہیں تو یہ خطرات تو اتنے عظیم شان و محیب خطرات ہیں جو ہر طرف سے ہمارے سر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اس صورت میں استحقام اور یکجہتی تو سب سے زیادہ ضروری ہے اور جو بھی ملک کا حکمرہ ہوں اس کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ انصاف کا معاملہ کرے جو اسلام کا پہلا حکم ہے اور زیادہ زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرے جو مخالف ہیں ان کو بھی ساتھ لینے کی کوشش کرے تاکہ اس بات کی کوشش ہوگا جو ملک کے قومی مسائل ملک کے وجود کا انصار ہے ان پر پوری قوم ایک رائے اور اگر اس میں آگے بڑھ کر پیش قدمی کی جائے گی تو بہت سے لوگ اس کے لئے تیار ہوں گے کشمیر پر اور ہندوستان کے ساتھ کی بالہ تری جو امریکہ اسرائیل سب ملک پاکستان کے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں ان سب کے مقابلے پر قوم کو متعب کیا جا سکتا ہے بڑی حد تک اور کیا جانا چاہیے گی تو یہ دراصل آگے کے مسائل تو سامنے آئیں گے لیکن یہ ایک ایسی جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ملک کی زندگی میں ایک ایسا خوشگوار واقعہ پیش آیا ہے اس پر جتنی بھی خوشی منائے آدمی کم ہے جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے اور اللہ سے دعا کرے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے اور جب بھی یہ مقدمہ دائر ہوا تو لوگ میں سے پوچھے تھے کیا ہوگا اور میں کہتا تھا سارا انحصار جو ہے وہ تو ہمارے اس قوت پر ہے جس کے پاس اصل قوت ہے اور جس کے پاس ٹینک ہیں اور بندوقیں ہیں اور ہوائی جہاز وہ اگر دباؤ نہیں ڈالے گی تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ فیصلہ جو ہے یہ اس حکم کے خلاف کو لوگ جب کہتے تھے کہ نہیں مانتے نہیں تھے کہ ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں سپریم کورٹ کو جرتی نہیں ہوگی میں نے کہا نہیں میں سمجھتا ہوں اگر فوج کا دباؤ نہیں ہوگا تو یہ فیصلہ انشاءاللہ صحیح ہوگا اور پھر میں نے کہا دباؤ سے بھی کام نہیں چلے گا جس تناسب سے دباؤ پڑے گا اسی تناسب سے خطرہ پڑے گا اگر آدھا آدھا دباؤ ہوا کہ ایک میسج بھیج دیا تو اس کا بھی اثر اب کے سپریم کورٹ قبول نہیں کرے لیکن اگر بندوق سر پر لگا جی پسٹول کنپٹی سے تو پھر تو بہت مشکل ہے کہ کوئی اس کو ریزسٹ کر سکے اس کے مضاہمت کر سکے لیکن یہ کہ اگر اتنی حسن لیکن دباؤ تو بالکل ہی نہیں پڑا بلکہ آخری وقت میں جو دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوئی ایک پریس نوٹ جاری ہوا کہ نہیں فوج تو انتخاب کے لیے تیار ہے تو اس کی تو خود فوج نے تردید کر دی نہیں ہم تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے منتظر ہیں یہ آپ نے پتا نہیں محسوس کی ہے یہ خفیہ پیغام رسانی جو اقباروں میں کالموں میں ہوئی سپریم کورٹ اور فوج اور حکومت کے درمیان یہ تو سب محسوس کر سکتے تھے یہ قوڈیڈ یہ قوڈ میں خفیہ الفاظ میں یہ پیغام رسانی ہو رہی ہے حکومت نے یہ پیغام دیا کہ فوج تو انتخاب جاتے اور فوج نے پیغام دیا کہ نہیں ہم تو سپیم کورٹ کو اختیار دیتے ہیں جو فیصلہ ہو چاہے گا تو سپیم کورٹ کو ہی پیغام مل گیا پہلے اسلام بے کا پیغام ملا تھا تو انہوں نے اسمبلی کو تو غلط اقدام کو تو غلط قرار دیا تھا جنہیں جو صاحب کو بحال نہیں کیا تھا آپ کے فوج کا ہی پیغام ملا کہ نہیں آپ جو فیصلہ کریں محمد چنانچہ سپیم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہمیں ان کو مورد الزام نہیں قرار دیتا اگر فوج کے دباؤ کے تحت جس کی بھی جان پر پڑی ہو وہ اور کہے گا ہم ملک کو تباہ کر دیں گے ماشاءاللہ لگا دیں گے تو جج بھی سوچتا ہے کہ میں کیوں یہ فیصلہ دوں لیکن بارحال آپ کے انہوں نے فیصلہ دیا اللہ کا بڑا فضل ہوا کرم ہوا اس پر ہم تو شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ آئندہ آئیے صحیح راہ پہ چلے اور جو خطرات ابھی در پیش ہیں پنجاب میں سن میں سرد میں معاشی بیرونی ان سب کے مقابلے میں صحیح حل آئے اور جو بھی حکمرہ ہوں وہ انصاف کے ساتھ اللہ کے راستے ہیں باقر و دعوانان حمد اللہ الرحیٰ باقر و دعوانان اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نسألك بأننا نشهد أنك أنت اللہ اللہم نسألك رضاک والجنہ ونعوذ بک من صختك والنار اللہم اجعلن من الموحدین اللہم اجعلن من اہل التوحید من الذین يقولون لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بک اللہم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا اللہم تقبل منا دعائنا واجعلن یا رحمن یا رحیم من المقبولین من المحبوبین من الربانین من الصادقین الصابرین یا رحمن یا رحیم یا رب العالمین أنت رب المستضعفین فتقبل منا اعمالنا ودعائنا اللہم اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا وسامحنا اللہم انك انت عفو تحب العفو فاعفو عنا اللہم فاعفو عنا اللہم اغفر لنا وارحمنا انت الرحمن انت الرحیم انت رب العالمين انت ربنا فتقبل منا اللہم ارحم والدینا اللہم ارحم والدینا ووالدی والدینا ومن له فضل علينا في الدنيا والآخرة اللہم اغفر لجميع موت المسلمین الذین شهدونك بالوحدانية ولنبيک بالرسالة وماتوا على ذلك اللہم تقبل منهم اللہم انزل على قبورهم الضیاء والنور والفسحة والسرور يا رحمن يا رحیم اللہم قو ايمان اخواننا واخواتنا في فلسطین اللہم قو ايمانهم في فلسطین وانصرهم على عدوهم عدوك عدو الدین برحمتك عليهم يا كريم اللہم قو ايمانهم في فلسطین وفي الشیشان جنة مع الابرار والسطین والشهداء ورسلك الكرام يا رحمن يا رحیم اللہم قو ايمانهم في السجون وتحت التعذیب يا رب العالمين اللہم انصرنا على انفسنا وطهر قلوبنا وثبت اقدامنا واتقبل منا واجعلنا من الصابرين اللہم ألف بين قلوبنا واجعلنا يا رحمن يا رحیم اخوة في سبيلك اللہم اجعلنا اخوة في سبيلك ووحد صفوفنا ووحد صفوفنا اللہم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغن حبك اللہم نسألك حبك اللہم نسألك حبك اللہم اجعلنا من المحبوبين اللہم اجعلنا من المحبوبين اللہم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اجعلنا من المحبوبين اللہم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغن حبك يا رحمن يا رحیم يا ودود يا ودود يا ودود يا الله تقبل منا واستجب دعائنا وطهر قلوبنا وطهر قلوبنا وطهر قلوبنا وصل اللہم على سيدنا محمد صلوات رب عليه وسلم وعلى آله وصحفه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين عمدل وطهر قلوبنا وطهر قلوبنا